اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج میں آپ لوگوں سے وستاق رسول کے موضوع کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں شیئر کرنا چاہ رہی ہیں سب سے پہلے اس کا لفظی دھڑنا سمجھ لیتے ہیں وستاق کا معنی ہوتا ہے بے عدبی کرنے والا نافرمان بات ناماننے والا انسل کرنے والا یا حکم عدولی کرنے والا یا اہمیت نہ دینے والا اب اس بات کو ہم لوگ عام زندگی کی کچھ مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کسی آفیس یا سکول میں جوہ کرتے ہیں اور آپ اپنے ماں تحت عملے کو کچھ بات کہتے ہیں کچھ کام کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کرسی آئی یہاں پہ نہ رکھو اور میرے ٹیبل پر فاغ دو پیپرز وغیرہ نہ پڑے ہوں لیکن جب آپ اگلے دن آفیس آتے ہیں تو وہ کام آپ کی ہدایات کے برعکس پہلے کی طرح ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کیسا فیل کریں گے دیفینیٹلی آپ کو برا محسوس ہوگا پر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو کسی نے اہمیت نہیں دی کسی طرح ہم گھروں میں بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی مہمان وغیر آئے تو اس کو سلام کریں اور اس کے سامنے ذرا تمیز کے ساتھ بیٹھیں لیکن اگر کوئی مہمان آئے اور بچے اس کو سلام نہ کریں بلکہ اس کے سامنے اس کی طرف پاؤں کر کے ٹیبل پر پاؤں رکھ کے بیٹھ جائیں تو اس طرح کا بیہیگر جو ہے یعنی آپ کے بتانے کے باوجود اگر اپوزٹ کوئی کام کرتا ہے کوئی بیہیو کرتا ہے تو اس کو غستاخی سمجھا جاتا ہے یا انسلٹنگ بیہیوئر کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اسی طرح غستاخی رسول کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عدوی کرنے والا اور ہمارے ہاں مختلف واقعات کے حوالے سے یہ موضوع اکثر زیرے بحث آتا ہے جیسے مثال کے طور پر فرانس نے کوئی کاربن فلم بنا دی یا کوئی قابل مضمت خاکے بنا دیئے یا کسی نے میڈیا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ رفاظ استعمال کر دیئے میں مانتی ہوں اس اب غلط ہے لیکن میرے فیال میں میرے نزدیک ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ان کی شان اور ان کے مقام سے واقف ہی نہیں ہے اس کے برقس ہم مسلمان جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں اور ان کے مقام ان کے کردار اخلاق اور ان کے مرتبے سے بہت اچھی درہ واقف ہے اور قرآن پڑھتے ہیں جس میں مختلف مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی گواہی موجود ہے یہ سب کچھ جاننے اور ماننے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا رویہ کیسا ہے کیا ہم حقیقی معینوں میں ان کا احترام کرتے ہیں میرے خیال میں اصل وستاخِ رسول ہم مسلمان ہیں جو نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ تاخی کرتے ہیں اور اسے محسوس بھی نہیں کرتے مثلاں گھروں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا لباس ہماری باتیں ہماری وزا قطع خواتین کے بڑے ہوئے ناخن ان کی بنی ہوئی آئی بروز کیا ہم لکھ نہیں جانتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خواتین پر لانت کی ہے اس کے باوجود ہم بغیر کسی ندامت اور خوف کے بڑے ارام سے وہ کام کرتے ہیں اسی طرح ہمارے مرد حضرات پڑھے لکھے دکھائی دینے کے چکر میں اپنی داڑیاں کلین شپ کروا دیتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے گھروں کے فانکشنز گیترینگز محفلے شادیاں جن میں ناچ گانا مکس گیترینگ اور کزن کا واپس میں حسی مزار کرنا عام سی بات ہے بلکہ انجوائمنٹ کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے اسی طرح ہمارے سکولوں کے ایونٹس میوزک کے بغیر روح فرح سمجھا جاتے ہیں کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ میوزک کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے ٹاپ کے سکولوں میں میوزک ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر موجود ہے طلبہ اور طالبات اور استاد مل کر ڈانس کرتے ہیں اب آجیں تھوڑا سا دینی درسکاؤں کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں مدرسوں میں مار پیٹ کے ذریعے قرآن اور احادیث یاد کروائی جاتی ہیں کیا یہ سختی اور مار پیٹ سنت سے ثابت ہے کیا یہ سب کام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکام کی بے عدبی اور نافرمانی نہیں کیا یہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاف کیا نہیں ہماری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے کیا حصیت ہے ذرا اس کے بارے میں سوچیں یہاں تک کہ ان کی سوک اور محبت میں ہم نے ان کے یومِ بدائش کو منانے کے لیے ایک نئی عید قرار دے دیا عید ملاد النبی جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف دو عیدوں کے بارے میں بتایا تھا کیا انہوں نے اپنی یومِ بدائش کو منانے تھا کیا انہوں نے اس کو منانے کا حکم دیا تھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ قرآن میں سے کسی نے اس کو منایا ہو تو آج ہم اتنے جوش و خروش سے جو اس کو مناتے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے گلیوں ہمارے بازار روشنیوں اور جھنڈیوں سے جگمگا اٹھتے ہیں تو کیا یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا سرعام اعلان نہیں ہے کیا یہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیوں کو صافی نہیں پلیز اس بارے میں سنجید کی سے سوچیں اور اپنے اپنے رویے پر بول کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی تفیق دے آمین